اسلام علیکم دوستو میں اکثر آپ کو اپنے ویلوگز کے اندر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ریولوشن چل رہا ہے وہ بلکل ایران کا جو 1979 کا جو ریولوشن تھا اس کے پیراڈائم پہ ہو بہو اسی طریقے سے چل رہا ہے اور پاکستان کے جو ریولوشن کے جو آداد ہیں وہ ایرانین ریولوشن کے ساتھ بہت حد تک میچ کرتے ہیں اور یہ تو میں یکم اپریل 2023 سے کہہ رہا ہوں اور ہر ویلوگ میں میں اپنے یکم اپریل 2023 سے جو اپنا ویلوگ ہے اس کا لازمی مینچن کرتا ہوں اور وید پرووز مینچن کرتا ہوں اور سکرین شورٹ کے ساتھ اور تھم نیلز کے ساتھ مینچن کرتا ہوں نہ کہ ان آسٹرولوجس کی طرح جو بس گول مول کہہ رہتے ہیں دیکھا میں نے یہ کہا تھا دیکھا میں نے وہ کہا تھا بلکہ میں ہمیشہ اپنے پرووز کے ساتھ بات کرتا ہوں اور ہمیشہ سے میں اپنے سابقہ پریڈکشنز کو ریفر آوٹ بھی لازمی کرتا ہوں آج بھی جو میں پریڈکشنز کرنے لگا ہوں اس میں کمپیٹیبلیٹی بھی ہوگی اور کمپیٹیو انیلیسز بھی ہوگا یہاں تک کہ آپ کو خود آپ کی جو جنرل نالیج یا آپ کی ہسٹری جو ہے اس کے اندر بھی خاص طور پر اضافہ ہوگا خاص طور پر جو آئی آر کے یا پلٹیکل سائنس کے یا جو سوشل سائنسز کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے پڑا ہوگا اگر آپ کا ایرانین سٹڈیز میں انٹرسٹ ہے تو اگست انیس سو اٹھتر کے اندر 1978 میں اگست میں ایک یورپین ڈیلیگیشن ایران آیا تھا تہران میں اس نے وزٹ کیا تھا یورپین اکنومک کمیونٹی کا ای ای سی کا وہ بسیکلی تو وہ یورپین مفادات کے تحت آیا تھا کہ یورپین مفادات کا اندازہ لگا سکے ایران کے اندر ایران کے جو اس وقت کے حالات تھے جو مومنٹ چل رہی تھی امام خمینی کے اندر اور اس کو پارس ٹائم نے بھی انڈورز کیا ہے اس کے اندر بھی آرٹیکل اس حوالے سے چھپے میں اس کے اندر بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آرٹیکل چھپے میں اور یہ کئی دن ایران کے اندر رہے تھے اور میڈ اگست میں یہ تہران میں آئے تھے اور اس کے اندر بہت سارے سفارتکار بھی تھے اور ان کے جو معاشی مشیر بھی تھے یورپین اکنومک کمیونٹی کے اور جب وہ واپس گئے تو انہوں نے ایک ریپورٹ لکھی کہ نہ صرف مذہبی طبقہ بلکہ جو لیفٹسٹ اناسیر ہیں جو لیفٹسٹ جو پولٹیکل انوائرمنٹ تہران کا بن چکا ہے پورے ایران کا بن چکا ہے اور ریولوشن نہ گزیر ہو چکا ہے یہی حال پاکستان کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا اسی مہینے کے اندر اگست کے اندر یورپی یونین کا ایک وبد پاکستان میں آتا ہے محسوس ہوتا جو یہاں پر رہے گا شاید وہ عمران خان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرے شاید وہ بہت سے دیگر پولٹیکل ایکٹرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرے اور طاقت کے جو محور ہیں ان کے ساتھ بھی شاید کچھ ملاقاتیں ہوں اور وہ جو الیکشن ہوئے تھے فروری کے اندر اس حوالے سے وہ ریکارڈ بھی طلب کریں گے اور جب وہ واپس جائیں گے تو ان کی جو ریپورٹ ہوگی وہ بھی اسی طرح کی ہوگی کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کہیں گے کہ پبلک منڈیٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پبلک منڈیٹ کا استحصال کیا گیا اور یہاں پر ایک انڈیموکریٹک یا اس طرح کا ریجیم انسٹال کیا گیا اور اس طاقت کا غلط طریقے سے استعمال کیا گیا یہ ساری ریپورٹ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی اور یورپی یونین کی جانب سے نظر آئیں گی اور ایران میں جو ڈیلیکیشن آیا تھا یورپین ایکنومک کمیونٹی کا اسی کی طرز پر نظر آئیں گی اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ای پی ٹی آئی کی جو مومنٹ ہے جو اس کی تحریک ہے جو اس کے پروٹسٹ ہے ہم کو انٹرمائن کرنے کے لئے مذہبی جماعتوں کا سارا لیا جاتا ہے یا آرٹیفیشل جو اپوزیشن جماعتیں ان کا سارا لیا جاتا ہے کبھی لبیگ یا رسول اللہ کو لانچ کر دیا جاتا ہے ان کا دھرنا دلوا دیا جاتا ہے کبھی جماعت اسلامی کا دھرنا دلوا دیا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے بھی محمد رضا پہلوی نے کیا تھا ایک نیشنل فرنڈ کو اور ایک فریڈم مومنٹ یہ دونوں اندر خانے شاہ کی وفادار جماعتیں تھیں لیکن ظاہری طور پر یہ اپوزیشن کا کردار ادا کر دی تھے ان کو لانچ کیا گیا بلکہ شاہ پور بختیار جو نیشنل فرنڈ کا جو لیڈر تھا اسے تو بعد میں پرائم نیسٹر کا عوضہ بھی دے دیے گا جو ایک آرٹیفیشل اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہا تھا پہلے اور اپنے آپ کو لیبریل اپوزیشن لیڈر کہا تھا لیکن پھر بعد میں وہ شاہ کی طرف سے پرائم نیسٹر بھی نومینیٹ کر دیا گیا صرف اس بات کے لیے کہ کسی طرح امام خمینی کی جو تحریک ہے اس کو انڈرمائن کیا جا سکے اور شاہ نے صرف ایک یہ شو کیا کہ بظاہر تو تبدیلی نظر آ رہی ہے لیکن اندر خانے وہ جو بادشاہت یا جو پہلوی ڈائنیسٹی ہے اس کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے اس نے شاہ پور بختیار کو پرائم نیسٹر نومینیٹ کر لیکن یہاں پر بھی ان کی گیم بالکل فیل ہوگی اور یہی کام پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے عمران خان کو کبھی آفر دی جاری ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں کبھی کہا جارہا ہے کہ چلو اسط کیسر کو نیشنل گورنمنٹ کا پرائم نیسٹر بنا دیتے ہیں اور کبھی کچھ کہا جارہا ہے کبھی کچھ کہا جارہا ہے کبھی یہ کہا جارہا ہے یہی کام اس وقت بھی ہوا تھا اور جتنی بھی شاہ نے جو آرٹیفیشل جو اپوزیشن جماعتیں لانچ کی تھی ان کے ذریعے ایک آرٹیفیشل تحریکیں لانچ کر کے امام خمینی کی تحریک کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تھی وہ بالکل یہ چیزیں ناکام ثابت ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ کے دور میں بھی کچھ مذہبی جو رہنما تھے ان کو بھی لانچ کیا گیا تھا وہ بھی شاہ کی فیور کر رہے تھے جیسے آیت اللہ محمد قاسم شریعت مداری بہت بڑے م سپورٹ بھی کر رہے تھے محمد رضا پیلوی کے ریجیم کو سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ آئینی ریفارمز کی بھی بات کرتے تھے اور آزربائیجانی جو ایران کے اندر رہتے ہیں جو ایران کے چار صوبے ہیں ایسٹ آزربائیجان ویسٹ آزربائیجان زنجان اور اردبیل ان میں ان کا بہت بڑا مقام تھا اور وہاں کے جو مکتبہ تشیعہ کے جو لوگ تھے وہ ان کو بہت زیادہ فالو بھی کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ آیت اللہ کا وہ گروپ جو شا کے لیے ایڈوائزر کا کام سر انجام دے رہا تھا اس میں بھی یہ کیا کہتے ہیں ان میں بھی ایک لیڈنگ مقام یہ رکھتے تھے ان کو بھی شاہ نے ٹرگر کیا ہوا تھا کہ کس طرح امام خمینی کا جو مذہبی مقام ہے اس کو انڈرمائن کیا جا سکے یا امام خمینی کے جو فالورز ہیں یا پولیٹیکل فالورز ہیں ان کو کسی طرح مذہب کے نام پر ان کو انڈرمائن کیا جا سکے اسی طرح دوسرے جو آیت اللہ دے عبدالکریم حائری جزدی ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ موڈریٹ تھے یہ کنفرنٹیشنل اپروچ ان کی بلکل بھی نہیں تھے اور یہ امام خمینی کے طرف دار بھی نہیں تھے تو ان دونوں کا سہارا لے کر بھی امام خمینی کی تحریک کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی مذہبی طبقات یا طاہر اشرفی جیسے لوگ یا کسی حد تک جو مولانا فضل الرحمن ہے ان جیسے لوگ جو بظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن ح سوالے سے کئی میں ویلوگز بھی کر چکا ہوں اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی آپ کے سامنے ہے یا تحریک لبیگ یا رسول اللہ کی لیڈرشپ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد اگست 1978 کے اندر ایک سیریز آف ریفارمز ایران کے اندر آپ کو نظر آتی ہے 1978 میں صرف اس مقصد کے لیے کہ انڈرس کسی طرح ختم ہو آئینی ریفارمز لانچ کرنے کی کوشش کی گئے سیاسی نظام کو جمہوری ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی گئے اور شاہ کے اس وقت صرف تین اوجیکٹیو تھے نمبر ون کے اپوزیشن کو کسی طرح خوش کر دیا جار وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائے نمبر دو جو پہلے بھی ڈینیسٹی تھی اس کا مور ڈیموکریٹک اور مور لبرل ایمج شو کرنا دومیسٹک اور انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے اور تیسرا یہ کہ پولیٹیکل انڈریسٹ کو انڈرمائن کرنا اب بھی یہی سارا گیم ابھی بھی چل رہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے سٹیٹس کو کو بچا لیں اور اس وقت بھی امام خمینی نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ مجھے منارکی کا خاتمہ چاہیے مجھے اتھاریٹیریانیزم کا خاتمہ چاہیے مجھے ٹوٹیلیٹیریانیزم کا خاتمہ چاہیے اور اب بھی عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں مجھے حقیقتاً اقتدار چاہیے حکومت تو آپ دے دیتے ہو لیکن گالیاں کھانے کے لیے سیاستدانوں کو آگے کر دیتے ہو اور اچھا اس وقت ایک اور بات بھی تھی کہ امام خمینی سوری اس وقت جو محمد رضا پہلوی تھ اس نے بھی مختلف فوجی جرنیل جو تھے ان کے اوپر اس کو بڑا ٹرسٹ تھا اور اس کو یہ لگتا تھا کہ جو فوجی جرنیل ہیں وہ انڈرسٹ کو ختم کر دیں گے امام خمینی کو کسی طرح کابو کر لیا جائے گا چاہے مذاکرات کے ذریعے کابو کر لیا جائے اور یہ شو کر آیا جا رہا تھا ایرانین میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے کہ کسی طرح امام خمینی کے جو مومنٹ ہے وہ بلکل انڈرمائن ہو چکی ہے سپریس ہو چکی ہے اور امام خمینی اب خود م منتیں سماجتیں اور ترلے کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ٹی وی چینلز پر شو کیا جا رہا ہے کہ امران خان ایک مقصود طاقتور طبقے کے ساتھ مذاکرات کے لیے حمایت کر رہے ہیں اور اس کے لیے بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں شاہ کو اس وقت لگتا تھا کہ ایرانی فوج کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ٹیکل کر لے اور یہ سب کچھ ختم کروا دے اور اس کے جرنیل یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے اقتدار کو بچا لیں اب بھی کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے سٹیٹس کو کو شاید شاید کچھ طاقتور حلقے بچا لیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ٹی وی پہ جو کچھ بھی شو ہو رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے امران خان منتیں سماجتیں کریں حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کا میں کیا بتاؤں حامد میر بھی اب تو میری بہت ساری پریڈکشنز کو انڈورز کر چکے ہیں حقیقت اس کے بلکل کوائٹ اپوزیٹ ہے جو طاقت کا وہ مہمہور جو جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ امران خان کے ساتھ مذاکرات تو ضرور کر رہے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ وہ اپنے جو باقی کے تین چار لوگ جن کے اوپر بہت سارے الیگیشن ہیں ان کو بچانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس طریقے اس کے اندر وہ ٹائم ٹیکنگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح امران خان سے ٹائم لیا جائے بہانے بہانے سے کہ اچھا اب یہ دیکھتے ہیں اچھا اب یہ آپشن اچھا اب یہ آپشن لیکن امر بلکل انڈرمائن ہو چکی ہے اور اب یہ خود چل کر آ رہے ہیں اور یہ کہ اسمانی کونسل کی مدد نہ صرف امران خان کے ساتھ ہے بلکہ پبلک مینڈیٹ اور امام کی سپورٹ بھی امران خان کے ساتھ ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ جن کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ائرپورٹ پر روک لیا گیا میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں اگست سے لے کر اگست کے اندر ہی مختلف ائرپورٹ کے اوپر جو امام خمینی کے جو طرفدار تھے ان کا کنٹرول ہو چکا تھا اور جو اچھے لوگ تھے اس وقت کی بیور سسٹم تھا یا ایڈنسٹریٹیو سسٹم تھا اس کے اندر اچھے لوگ جو تھے انہوں نے ائرپورٹ پر بھی ٹیک آور کر لیا ہوا تھا اور ائرپورٹ میں تہران کا جو مہرباد ائرپورٹ تھا وہ بھی اور شیراز کا بھی اور تبریز کا بھی ائرپورٹ اور یہاں سے جب کچھ لوگ ملک چھوڑ کر جانے لگے تو ان کو روک لیا گیا ان کے نام کیا تھے امیر عباس ہوئیتہ جو ایک عرصہ تک گورنمنٹ کے اندر مشیر کا کام کرتے رہے اس کے بعد جنرل نعمت اللہ ناصری جو سواب کے ہیڈ تھے اور بعد میں ان کو شاہ نے ریپلیس بھی کر دیا تھا لیکن وہ بہت ساری اس طرح کی اکٹیوٹیز میں انوالف تھے کہ امام خمینی اور ان کے پروٹیسٹرز پر ظلم و ستم کریں یا ان کے اوپر تشدد کریں اور اس کے بعد جعفر شریف امامی یہ اگست 1978 میں ان کو پرائم نیسٹر بنائے گیا تھا نومبر میں انہوں نے استیفہ خود ہی دے دیا تھا اور اس کے بعد جنرل غلام رضا اظہری ان کو بھی ائرپورٹ پر جب یہ ملک چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہے تھ اور بعد میں یہ گرفتار بھی ہوئے اور پھر اس کے بعد ان ساروں کی اگزیکیوشن کی گئیں جب کوئی جوڈیشل ٹریبیونلز بنے اور اس وقت بھی شاہ کے دور میں بھی ججز جو تھے وہ پہل بھی ڈائنیسٹی کا ساتھ دے رہے تھے لیکن جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے عدالتی ریفارمز ہوئیں پھر ان کے ٹرائلز ہوئے پھر ان کی یا تو اگزیکیوشن ہوئی یا ترمینیشن فرم دا جوب ہوئی اور اس کے بعد ٹوٹل ری اورگنیزیشن آف دا جوڈیش کو یا چائنہ کے کلچرل ریفولوشن کو بھول جائیں گے اس قدر زیادہ کرپشن کی بیس پہ یا جو بھی تشدد وغیرہ اور غلط طاقت کے استعمال پر جو پاکستان میں سزائے ہوں گی اسی طرح یہ سارا جو کچھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہوں بہو ایران کی طرز پہ ہو رہا ہے اور پاکستان اور ایران کی عداد بلکل کیا کہتے ہیں بلکل سیم ہے اور اس وقت ایران کے اوپر اراق کو مسلط کیا گیا اسی طرح پاک ایران کی سپورٹ ہوگی اور پاکستان خود بھی اس حوالے سے ٹیکل کرے گا اور میری جتنی پریڈکشنز انڈیا کے حوالے سے وہ آپ کو اس وقت فلفل ہوتی نظر آئیں گی جن کے حوالے سے جو میں سیمن سسٹر سٹیٹس کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے لداب کے حوالے سے یہاں تک کے جو کیا کہتے ہیں کرالہ سے جونہگر تک کے جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے جو بھی میں پریڈکشن کر چکا ہوں یہ خالستان کے حوالے سے وہ اس وقت آپ کو فلفل ہوتی نظر آئیں گی بل کے بعد یہ حل ہوتا وہاں دکھائی دے گا یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نیومرالوجیکلی بتایا اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے thank you so much